متحدہ قومی موفمنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایمکیم خرید و فروغت لوٹ خسوٹ اور پیسہ ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے انہوں نے یہ بات ایمکیم انٹرنیشنل سیکرٹیریٹ لندن میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی الطاف حسین کا کہنا تھا کہ وہ صرف زبان سے انقلاب کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک میں غریب و متوسط طبقے کے انقلاب کے لیے عملن جدوجہد کر رہے ہیں ایمکیم کسی ایک خاندان کی نہیں عوام کی جماعت ہے عوام نے سمجھ لیا ہے کہ ملک میں اگر کوئی جماعت تبدیلی رہ سکتی ہے تو وہ صرف ایمکیم ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ کراچی کے بعد لاہور میں آئندہ ماہ ہونے والا خواتین کا جلسہ بھی شاندار ہوگا الطاف حسین نے کہا کہ ایمکیم کی کوششوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا ہے اور وہ اب انہیں انتقابات میں حصہ لینے کا حق دلوانے کے لیے کوششاں ہیں